السلام علیکم جی فرنز آج کا ٹوپک ہے وہ ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹی ڈی ایس ایکویشن ہم لوگ نے ایک سیریز سٹارٹ کیا ہیٹ اینڈ فرمو ڈائنمیس کی تو اس سیریز میں آج یہ ویڈیو ہے وہ ویڈیو میں منٹی تری ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ٹی ڈی ایس ایکویشن لاسٹ ویڈیو ہم ایکسی ایکویشن تر بات کر چکے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں میکسپال ایکویشن کا پتا ہونا چاہیے تو bliver بیسٹ ہمانے پاس تو ہم بات کرتے ہیں فرسٹ اینڈ سیکویشن ہمارے پاس اینڈ سیکویشن ہpektڈ اس کو اینڈ کا پر ہم اور وولیم آج کو فریق دیکھیں ہیں جو سیکنڈ ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے یہ نیچے ہے سیکنڈ ہمارے پاس اس کو ہم تی اور پی کے بارے سے دیکھیں گے یہ وولیم ہے یہ ہمارے پاس تیمپریچر ہے تو اس ایکویشن کو ہم اس ایکویشن میں لکھ سکتے ہیں بہ آسان نہیں اگر آپ لوگوں کو لاس ویڈیو آٹھتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے بہ آئیزی ہے اس طرح اس کو ڈیفین کرنا یہ ہمارے پاس اس کو ایک دفعہ اس کو دونوں اوپر رکھا تو اس کو پھر ہمیں یہ وی کونسٹینٹ ہے تو یہ تی کونسٹینٹ ہے ادھر تو اس کو اپوزیٹ ادھر وولیم آ جائے گا یہ وی کونسٹینٹ ہے اس کو اپوزیٹ تی ہے ادھر بھی تی ایڈی ویڈی مختلف انداز ہو تو اس کو یاد کرنے کے آپ کو جس طرح آئیزی لگتا ہے تو آپ اس طرح کر لیں اب اس ایکویشن کو ہم ملٹیپل کر دیتے ہیں اس ایکویشن کو یہ دیکھیں اس کو ہم ملٹیپل کیا تی سے بن گیا پیああ اس کو класс سنگ بن گیا اوکے اب ہم نے اس ایکویشنmate سے دیکھٹینٹ ہے یہ جو میں ت Niでは اس کو میسے کا ویسے ہی لکھوں گا جو میں ہم تمciu تی پارچیل ایس اوور پارچیل سورے سوری تی aún اس کی جگہ میں اب لکھوں گا cvdt پلاس اب اس کی جگہ میں لکھوں گا اس کی جگہ میں پاس یہ permite تو پارشل ہے یہ میں پاس p ہے تو پارشل میں پاس v ہے تو یہ پارشل t ہے یہ v ہے یہ dv ہے یہ دیکھیں اس ایکویشن کو میں اس ایکویشن میں لکھوں گا اور یہی میں پاس first tds equation ہوتی ہے یہ ویسے کہ ویسے ہی ہے اس کی جگہ میں نے یہ c v d t use کیا اس کی جگہ میں نے یہ لکھا ہے تو اب میں اس طرح کیوں لکھا اور اس طرح کیوں لکھا اس کو اب ہم پروب کرتے ہیں یہ میں پاس first کیا ہے یہ ادھر میں پاس t ہے اور partial s ہے اور partial t ہے تو at constant volume ہے تو یہ dt ہے اس کو میں نے اس فارم میں کیوں لکھا ہے اور کیسے لکھا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے وہ فارمولا کیا ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں جو ہمارے پاس مولر اس پیسٹر کی ہیٹ کونسٹنٹ ہوتا ہے کونسٹنٹ وولیم وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دی کئیو عور ڈیٹی یہ ہوتا ہے مارے پاس فارمولہ اور ہم یہ بھی جانتے ہ ہیں جو مارے پاس ہے یہ دی کئیو ہوتا ہے یہ تی بی اس کی کیا گفت ہوتا ہے تو یہاں سے میں سی وی یہاں سے میں یہ ٹی علیتہ کروں گا اس کو میں اس طرح لکھوں گا ڈیٹی ایسے ہی ہے تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں سی وی ایس ایکل ٹو ٹی پارشیل ایس اوور پارشیل ٹی ویڈ سٹیک ٹو وولی ایڈ کونسٹن وولی اوکے اب یہ ہے یہ اتنے سی ٹرم یہ ہمارے پاس یوز ہو رہی یہ والی اس کی جگہ میں نے سی بھی لکھ دیا تو یہ ہمارے پاس ڈیٹی آ جائے گا تو دیکھیں ہمارے پاس ہم نے لکھ لیا ہے کہ ہم نے اس کی جگہ یہ لکھا تھا تو یہ پروک آ چکی ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی طرح لکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے یہ والی ٹی پارشیل ایس اوور پارشیل وولیم ایٹ کونسٹن ٹمپریچر ڈی وی اس کو ہم نے اس طرح کیسے لکھا ہے تو اس کا چھوٹا سا سیمپل سا جواب ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لاسٹ والی سیمپل ماکسبل ایکویشنز آتی ہیں تو ماکسبل ایکویشنز میں ہم نے اس پر بات کی ہوئی ہے جو ہمارے پاس ٹھڑڈ ایکویشنز یعنی یہ دیکھیں ہمارے پاس لکھیں ہوں یہ یہ ٹیبل میں ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیبل اس ٹیبل میں ہمارے پاس کیا ہے پارشیل ایس اوور پارشیل وی ایٹ کونسٹن ٹمپریچر پر ہے اس کو میں اس طرح نہ لکھ سکتا ہوں اس لئے میں نے کیا کیا یہ ٹی ویسے ہی ہے تو اس کی جگہ میں نے یہ لکھ دیا یہ والی ایٹ کونسٹنٹ وی پارشل پی اور پارشل تی اور یہ ڈی بی ویسے کے بیسے ہی ہے اس کے لیے میں نے ہی لکھا ہوا ہے تو یہ ہی فرسٹ ایکوشن ہوتی ہے پیشن ہوتی ہے تو اس کی جو مکمل ہے وہ ہی لکھی ہوئی ہے یہ لکھی ہے ہوکے یہ ہے جو میں نے ارز کی ہے اب 2шь اسکرڈ ٹی ڈی تھے يقوشن کیا ہے کہ ہم نے ایک فانکشن ہے اب ٹیمپریچر اور پریشد پر رہا ہے اب اس ایکوشن کو میں اس طرح لکھ ساتا ہوں یہ بھی ویسے جیسا کہ ہم نے اوپر کیا ہوا ہے تو اب اس سکرشن کو ہم ملٹیپل کریں گے اس کو بھی تی کے ساتھ ملٹیپل کیا اس سکرشن کو میں لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے TDS is equal to T ہمارے پاس partial S over partial T at constant pressure plus temperature partial S over partial P at constant temperature dP یہ مارے پاس equation ہے یہ والے اس equation کو اس equation میں چینج کروں تو مارے پاس یہ ہے گی TDS is equal to CVDT plus T partial P over partial T at constant volume dV یہ ہمارے پاس second TDS equation ہے اس equation سے ہم نے direct لکھ لیا ہے اس طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس equation کی جگہ یہ کیسے لکھا ہے اور اس equation کی جگہ یہ کیسے لکھا ہے سب سے پہلے ہم ادھر اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس T ہے partial S partial T at constant pressure یہ ہی ہے ہمارے پاس تو وہی فارمولہ ہم use کریں گے اس کو پروو کرنے کے لیے وہ کس طرح دیکھیں کہ اب لاسٹ ویڈیو میں ہمارے پاس constant volume تھا اس میں ہمارے پاس constant pressure وہی فارمولہ use کریں گے کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہم نے فارمولہ use کیا تھا ہمارے پاس جو molar specific heat constant and constant pressure ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کی اطول ہے dq over dt کی کل ہوتا ہے تو dx کی جگہ میں tds لکھوں گا تو یہ میں پاس tds بہنے لگا اس کی جگہ میں اس کو اس طرح لکھوں گا tds over dt تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں t partial s اور partial t اک Napoleon pressure تو یہ دیکھیں یہ ہی ہے نا یہ واری ٹرم یہ ہے اکی اس ٹرم کی جگہ میں c پہ لکھ سکتا ہوں اکی تو یہ تو کہ ادھر ہمارے پاس ڈی ٹی بھی آنا تھا تو اس لئے ہمارے پاس ادھر بھی ڈی ٹی آنا تھا تو یہیے ڈی ٹی نیچے آ جائے گا اس ترم کی جگہ ہم نے یہ سی پی لکھا اس کو ابھی ہمیں یہ دیکھے پروو کیا ہے یہ ڈی ٹی بیسے گا بیسے ہی آگے اب ہم نے اس کو پروو کر لیا اب ہم نیچے والے کو پروو کرتے ہیں کہ ہم نے ٹی پارشل ایس اور پارشل پی ایڈ کونس P하면서 pressure ڈی پی کی جگہ ہم نے یہ ویلی کیسے لکھی ہے تو دیکھیں میکسول ایکویسین میں جو ایس کا اپنیہ پاس فورڈ ایکویسین تھی اس فورڈ ایکویسین میں ہم نے پاس ایس و اور پی ہے یہ دیکھیں ایس و اور پی ہے ایس و اور پی کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی اس ایکویسین کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں اوکے تو یہ ہی ہے تو میں نے اس کی جگہ یہ پٹ کر دیا کہ یعنی کہ اس کی ویلیو میں ڈریکٹ پروک کر دی ہے اس ایکویشن سے یہ لاسٹ ویڈیو ہم نے دیکھا ہوا ہے تو اس کی جو میں پر ویلیو ہوگی کیا ہے وہ نیگٹیو نیگٹیو پارشیل وی اوپر پارشیل تی ایر کونسٹن پریشن لوگ ہم نے ڈریکٹی ویلیو پروک کر دی اب یہ دیکھیں یہ بھی پروو ہو جوکا یہ بھی پروو ہو جوکا ہے تو اس لئے ہم نے پر یہ سیکنڈ تی ڈی ایس ایکویشن بان چکی ہے